اسلام علیکم فرنڈز امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم آپ کے ساتھ ایک اور نئی مزیدار سی ریسپی شیئر کرنے والے ہیں جیسا کہ آپ کو ٹائٹل سے تو پتہ چل کے ہوگا آج ہم آپ کے ساتھ کھڑا مسالہ سٹیو شیئر کرنے والے ہیں جو کہ مٹن سے ہم بنائیں گے آپ پیپ سے بھی بنا سکتے ہیں مگر ہمارے پاس مٹن موجود ہے تو ہم مٹن سے بنائیں گے مٹن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم نے دو کیجی لیا تھا ساتھ ہم اس کے لئے حلدی ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون حلدی اس کے لئے چاہیے گی نمک ہزبے ضرورت یا آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق اس کے لئے ایڈ کر سکتے ہیں میں پین میں دو کپ پانی ایڈ کر کے ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون حلدی ون ٹیبل سپون نمک ایڈ کر کر اور اس کو اچھی طرح گلانے کے لئے رکھ دوں گے اور آگے کا پروسیجر پھر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے میں نے پین میں آئل کرم کرنے کے لئے رکھتیا تھا میں اسے میں پندہ سے دیں صابت قول مirenچلال کیا جو میں نے bit car پانچ بہری الائکیسکینر جائے گی اور چھوٹی الائکیسکینر جائے گی پانچھے دانے اس کے لئے ایڈ ہوں گے یہ آئل کین route میں ایڈ کر دیں اور ایک میرے لیسن کا پیس اور لیسن کا پیس چوب جو ہے وہ ہم اس کے لئے ٹینا نہARS یہ چوب لیسن اس کے لئے ایڈ ہو جائیں ٹ للہ 2 تیبل سپون انٹ counselor پاس لیسن سب چیزوں لیسن کو ہم گولڈن کر لیں گے اس کے بعد پھر آگے آپ کا فروسیجر بتاؤں گی ہلکا ہمارا جو ہے وہ لیسن پاپ ہو رہا تو اب ہم اس کے نرے ایک چمچھا پورا بھرکت دیرہ اس کے نرے ایک چمچھا پورا بھرکت دیرہ ایس کے نرے ایڈ کر رہے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی ایک یونیک اور مزی کی ریسپی ہے تو آپ ہم ضرور پھائی کریں گے ایک پھرہ مسالہ سچیو مطن کے ساتھ آپ لوگ سمیترلی بڑھائی تر بیس پی ساتھی بنا سکتے ہیں تو فرنس جیسے کہ آپ دیکھنے مارا لیسن جو اچھی طرح گولڈن ہو چکے ہیں تو میں نے چار بڑے پیاس دیئے تو اس کو میں نے دوسر میں اس کا پیسٹ بنا دیئے وہ اپنے ایڈ کر دیئے اب ہم پیاس کو اچھی طرح پرائی کر لیں گے پھر آگے ہفروسیجر آپ کو بتاؤں گی میں نے سارے اپنے چار بڑے پیاس دیئے وہ پیسٹ بنا دیئے اس کو اپنے ایڈ کر دیئے پیاس ہمارے اچھی طرح پرائی ہو چکے ہیں تو ایک تیبل سپول بھار کر ہم اس کے لئے کارلی مچھے ایڈ کر دیئے میں نے کارلی مچھے ایڈ کر دیئے اس ہاتھ میں اس کے لئے ایک کلو ٹماٹر ایڈ کر دیئے ٹماٹر کو میں نے ہاف چاپ کر لیا تھا یہ آپ دیکھیں میں نے اس کے لئے ایڈ کر دیئے اب تماظر کو اچھی طرح بھون لیں گے اب ہم اس کو اتنا بھونیں گے کہ تماظر کو میش ہو کر گھی چھوڑنے لگے پھر ہم اس کے لئے مٹن ایڈ کر دیں گے تو یہ آپ دیکھیں اب تماظر ہم نے ایڈ کر دیئے اس کو ہم نے بھون لے کے لئے پرائیم کسی ایسا کہ آپ دیکھیں ہمارے تماظر جو اساتھ ساتھ میش ہو رہے ہیں تو مٹن میں بھی میں نے اور سا نمک ایڈ کر دیا اب اس کے لئے ایڈ کر دیئے اس کو نمک و میں نے وأ�를 کر دی ہے جب میں نے مٹن ایڈ کیا مٹن میں اچھی طرح بھون لوں گی جب ہمارا مٹن اچھی طرح بھون جائے گا تو پھر میں آپ کو آرگا پروسیزر شاک شیئر کریں گی اب میں نے مٹن اس کے نا ایڈ کر دیا پرنچ سے ایسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مٹن ہمارا اچھی طرح بھون چکے اب میں اس میں حضر ضرورت پانی ایڈ کر کے اس کو دم پر رکھوں گی دو کپ کے قریب میں اس کے نا پانی ایڈ کر رہی ہیں جس پہ ہم نے گوشت گلائیا کا گوشت ہی کی جکنی ہم اس کے نا ایڈ کر رہی ہیں آپ دیکھنے میں اس کو دم پر رکھتی ہے تو اینڈ میں تین چیزیں میں اس کے نا ایڈ کروں گی اس کے بعد پھر ہمارا کھڑا مسالہ سٹیو مٹن کے ساتھ بلکل ریڈی ہے تو میں آپ کو اینڈ میں اب بتاؤں گی تو فرنچ ہمارا کھڑا مسالہ سٹیو بلکل ریڈی ہو چکے تو اینڈ میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا میں تین چیزیں میں آٹ کروں گی تو میں نے سبس مرچے ادرک جولین کٹ ہوا اور گھڑا مسالہ وہ میں اس کے نا ایڈ کر رہی ہوں اور ہمارا کھڑا مسالہ سٹیو جو ہے بلکل ریڈی ہے اور دھنیا میں نے ڈال دی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا ہمیں کومنٹ سیکشن پتائیں گا آپ لوگ کیسی لگیئے ریسپی اگر آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ایمی لائف سٹیل کو تو ساتھ سبسکرائب بھی کریں ابھی سیس کی خوشبو اتنی پیاری آنے لگ رہی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا تو آپ لوگ پسند آئے گی بہت ہی ایک مزی کی ڈیفرنٹ اور جلتی سے بننے والی ریسپی ایک ڈیفرنٹ مثالوں سے گھر کے مثالوں سے بننے والی تو ضرور ٹرائے کریے گا ہمیں کومنٹ سیکشن بتائیے گا اگر آپ ہمارے ساتھ کوئی اور آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کو سچ ریسپی شیئر کریں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں تینکیو فور واشنگ